شروعات کریں گے شیوراز سنگھ چوہان کی خبر کے ساتھ جو آج راشن کی گڑھ بڑی کو لے کر ایکشن موڈ میں نظر آئے اس کے علاوہ سی ایم شیوراز سنگھ چوہان آج عدی کاریوں پر بہت تلق اور سخت لہجے میں بات کرتے نظر آئے راشن کی گڑھ بڑی کو لے کر شکایتیں ملیں راجگڑھ اشوک نگر کا ذکر سی ایم شیوراز سنگھ چوہان نے کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پردیش میں راج اور کیند دونوں کی طرف سے راشن مل رہا ہے لیکن کچھ جگہوں سے شکایت ہے کہ کیول ایک جگہ کا راشن دیا جا رہا ہے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا راجگڑھ کلیکٹر سے سی ایم نے یہ پوچھا کہ کیا کچھ کاروائی کی گئی ہے اس کی ریپورٹ انہوں نے طلب کی ہے سی ایم شیوراز نے یہ بھی کہا کہ جہاں گڑھ بڑی ہوئی جب تک آروپیوں کو سزا نہ مل جائے انہیں چھوڑنا نہیں ہے اشوک نگر کلیکٹر کو انہوں نے خاص طور پر کہا ہے کہ اگر گڑھ بڑی ہوئی ہے اسے جانچیے اور سخت کاروائی کیجئے کیا کچھ یہ معاملہ ہے اور سی ایم شیوراز سنگھ چوہان دراصل کن عدھکاریوں کی کلاس لے رہے تھے زیادہ جانکاری کے لیے رخ کریں گے ہمارے بشیش سمبادتہ منوش شینی کے طرف منوش جی جانا چاہیں گے کیا کچھ یہ میٹنگ تھی اور کیا سی ایم شیوراز سنگھ چوہان کے پاس اسے لے کر پہلے سے کچھ شکایتیں درش تھیں پینڈنگ تھیں جسے لے کر انہوں نے ون ٹو ون اور یہاں تک کی ادھکاریوں کے نام لے کر بھی انہیں چیتا دیا ہے دیکھیں مقمتی شیوراز سنگھ چوہان آج لگاتار کانفرنس کر رہے ہیں جس میں پہلے لائن آڈور کو لے کر بات ہوئی بعد میں جلی کی استطیتیوں پر بات ہوئی لیکن مہتپون یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے جو راشن دیا جاتا ہے وہ کیا گریب کے گھر تک پہنچ پا رہا سرکار کی بڑی مہتی یوجنا ہے لیکن یوجنا میں کئی جگہ پلیتہ لگتے نظر آ رہا ہے جیسے انہوں نے جکر کیا راجگڑ اور اسوک نگر کا آپ کو یاد ہوگا سوہل کچھ دن پہلے شیوراز سنگھ چوہان مدھویدیس کے مقمتری راجگڑ پہنچے تھے تو وہاں منج پر ہی لوگوں نے شکایت کی تھی تو وہاں کے جو عدکاری تھے پھوڈ انسپیکٹر ان کو ہٹا دیا گیا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا تھا پانچ سو ایسی ترتالیس راسن دکانے ہیں پورے جلے میں جن کی سب کی جانچ کروائی جائے اور کہاں کیسی لیپا پوتی ہو رہی اس پر کاروائی کی جائے لیکن سنتوش جنہ کاروائی نہیں ہونے کی وجہ سے علاقی جانچ کے آدیش جرور ہوئے اس کو لے کر کلیکٹر کو انہوں نے پھٹکار بھی لگائی اور یہ کہا کہ آخری کیا چل رہا ہے اس پر تتکال پروبہ سے کاروائی ہونے کے ساتھ جو جمعیدان لوگ ہیں ان کو بتانا بھی چاہیے اور ساتھی جو دو یوجنہ ہیں ایک کیندر کی ایک راج کی دونوں کے ملاکہ جو راسن دیا جاتا وہ گریب چھے کلو کے آس پاس راسن ہوتا ہے وہ گریب کے ایک تھالی تک نہیں پہنچ رہا ہے گریب کے گھر تک نہیں پہنچ رہا اور اسی طرح کی استطیعہ اسوک نگر میں بھی نظر آئی ہے تو دونوں کلیکٹروں کو انہوں نے کہا ہے اور باقی سبھی عدیکاریوں کو نردیش دیا ہے کہ خاص کر راسن کی جو بات ہے وہ گریب تک پہنچنا چاہیے سرکار کی منصہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے کسی گریب کی تھالی میں تھالی خالی نہ رہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے ہی عدیکاری تو اب یہ نہیں چلے گا دوسری طرف ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ لائن ارر کو لے کر بھی جیسے بھنڈ کے ایس پی کو فٹکار لگائی ہے راجگر کے جو کریکٹر ہے وہاں کے جو ایس پی ہے ان کو سواسی بھی دی ہے تو جہاں جو اچھا کام ہوا ان کو شواسی ملی ہے اور جہاں کام ٹھیک نہیں ہے سنتوش جنک نہیں ہے ان کو فٹکار بھی ملی ہے اور تاکیت بھی کہا گیا اور آگے کے لیے کہا گیا کہ اب نہیں چلے گا تو سمجھا جا سکتا ہے مکہ منتری ایک الگ موڈ پر نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ تمام باتچیت کے لیے مکہ منتری ایک الگ موڈ پر نظر آ رہے ہیں راجگر اشوک نگر کی کلیکٹر کو انہوں نے چھیتایا ہے خاص طور پر راشن میں ملی گڑھ بڑیوں اور راشن وطرن کو لے کر جو کچھ شکایتیں سی ایم شیورا سنگ چوہان کے پاس ہیں اسے لے کر انہوں نے کلیکٹر سے پوچھا بتائیں کیا کچھ کاروائی آپ نے کی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی معاملے میں آروپی ہیں جب تک سزا انہیں نہ مل جائے تب تک انہیں چھوڑنا نہیں ہے دکانوں کو چیک کریے ہر دکان کا حساب کتاب جانچیے اگر بڑی ہے تو کاروائی بھی کیجئے